الحمدللہ الحمدللہ باعدہ والصلاة والسلام علیہم اللہ نبی باعدہ محترم سامین مدینہ مسجد تاریخ روٹ کراچی اس کے متعلق بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد قبضے کی جگہ پر بنائی گئی ہے اور قبضے کی جگہ پر مسجد کا بنایا جانا جائز نہیں ہے تو علماء کرام کس وجہ سے اس کا دفاع کر رہے ہیں اس کو درست کہہ رہے ہیں اور عدلیہ کے فیصلے کے وہ تائد نہیں کر رہے ہیں تو اس بات کی سامین میں آپ کے سامنے آج وضاحت رکھوں گا دیکھیں جو لوگ کہہ رہنے کے لیے یہ مسجد قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے تو کس کی جگہ تھی یہ جس پر مسجد بنی ہوئی ہے حکومت کی جگہ تھی نا اچھا حکومت کی جگہ پر حکومت کی جگہ پر کوئی اگر عوام النار سے وہاں کچھ بنانا چاہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا طریقے کار کیا ہے اس کا یہی طریقے کار ہے نا کہ جی متعلقہ ادارے حکومت نے قائم کیے ہیں ان سے اینوسی لینی پڑے گی ان سے اجازت لینی پڑے گی ان سے نقشہ پاس کروانا پڑے گا پھر آپ وہاں تعمیر کریں وہاں آپ جو بنانا چاہیں تو سامین آپ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے فتوہ ہے یہ جو مدینہ مسجد ہے اس کے متعلق بھی اینوسی لی گئی حکومت کے ان متعلقہ اداروں سے اجازت لی گئی نقشہ پاس کرایا گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور سامین یہ دو دن یا تین دن یا ہفتہ یا مہینہ یا سال کی بات نہیں ہے بلکہ اس کو بھی بیس سے بائیس سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے پچیس سال گزر چکے ہیں اس کو تقریباً اجازت دی ہوئے کو لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ قبضے کی جگہ پر ہے تو اب قبضہ کس بات کا جب حکومت کے متعلقہ اداروں نے اینوسی دے دی بیس سے پچیس سال قبل ان کو تو نقشہ پاس ہو گیا اس کا پھر اب قبضہ کس بات کا ایک بات سامین پھر دوسری بات سامین ہے کہ اگر یہ زمین قبضے کی ہے حکومت نے اینوسی وغیرہ نہیں دی بقول آپ کے تو پھر یہاں جو ہے بل آتے ہیں بجلی کے یا دیگر وہ کیوں آتے ہیں حکومت کی طرف سے وہ بل کیوں آتے ہیں پھر سامین تیسری بات ہے کہ یہ جو حکومت کی جگہ ہے بقول آپ کے مدینہ مزرد جو تھی یہ حکومت کی جگہ پر تھی یہ حکومت کی زمین تھی تو حکومت نے یہ زمین کس کے لیے رکھی ہوئی تھی عوام کے لیے نا عوام کے فائدے کے لیے نا تو وہی عوام جب اس فائدے کو مسجد کی شکل میں لینا چاہ رہی ہے تو اعتراض کس بات کا اعتراض کس بات کا ایک جگہ ہے ایک علاقہ ہے وہاں پر حکومت کی زمین ہے اب وہاں کی آبادی کہتی ہے کہ جی ہمیں اس جگہ پر اسپیٹال بنا کر دیں ہسپیٹل بنا کر دیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہاں پر حسپیٹل نہیں بنے گا وہاں پر قبرستان بنے گا وہاں پر جو ہے پارک بنے گا وہاں پر کچھ اور آپ بناتے ہیں اہلِ علاقہ وہاں کے مکین وہاں کے رہائشی ان کی ضرورت تو اسپیٹال ہے ہسپیٹل ہے اور آپ کہیں نہیں جی ہم قبرستان بنا کر دیں گے یہ کوئی تک ہے عقل تسلیم کرتی ہے اس کو تو اہلِ علاقہ جب وہاں مدینہ مسجد بنوانا چاہ رہے ہیں بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہاں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم وہاں پر پارک بنائیں گے پھر سامین چوتھی بار کہ بعض لوگ یہاں پر علماء کو تانہ دیتے ہیں کہ جی علماء کو کیا یہ حدیثیں پتا نہیں ہیں یہ قبضے کی زمین پر کس طرح کی وعیدیں آئی ہیں اور ایک بالش اگر کسی کی جگہ پر قبضہ کیا تو کس طرح کی وعیدیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں حقوق العباد کیا ہیں تو جناب آپ کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ قبضہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے کسی کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کرنا اور ایک ہے حکومت کی زمین اور جو آپ وعیدیں بیان کر رہے ہیں ان کا تعلق ذاتی ملکیت سے ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت پر اگر قبضہ کیا جائے اور علماء کرام بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کر کے مسجد بنائی ہے تو یہ جائز نہیں ہے علماء کرام بھی تو یہی کہتے ہیں یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہے یہاں تو حکومت کی زمین کی بات ہے حکومت کی زمین کی آپ کے سامنے ہم یہ احادیث مبارکہ رکھتے ہیں آپ ذرا ان کی طرف غور کریں سامین یہ دیکھ لیجئے یہ آپ کے سامنے حدیث بخاری کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جس پر کسی کا حق نہیں تھا تو اس زمین کا وہی حق دار ہے اب آگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اس حدیث سے پہلے آثار لائیں وہ بھی دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ویران علیکوں کو آباد کرنے کے لیے یہی حکم دیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی بنجر زمین کو آباد کرے وہ اسی کی ہو جائے گی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عوف رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے البتہ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اپنے روایت میں یہ بات زیادہ کی ہے کہ بشرتے کے غیر آباد زمین کسی مسلمان کی نہ ہو تو یہ احادیث مبارکہ حکومتی زمین کے متعلق ہیں جو غیر آباد ہوں اور حکومت ان کو رفائی کاموں کے لیے وف کرنا چاہتی ہو اور عوام انہی رفائی کاموں کے لیے اس کو آباد کرے تو پھر وہ زمین قبضے کی نہیں رہتی تو یہ احادیث مبارکہ سامین نظر انداز کیوں کی جاتی ہیں اور کیوں ان کو بتلایا نہیں جاتا اور علماء کو کوسا جاتا ہے پھر سامین پانچ بھی بات بقول آپ کے کہ یہ زمین قبضے کی ہے بالفرض ہم مانتے ہیں کہ چلیں یہ مدینہ مسجد قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے تو آپ اس کا معافضہ لے لیں آپ اس کا معافضہ لے لیں اور اس کو جو ہے لیگلائز کر لیں جس طریقے سے دیگر بااثر شخصیات کی زمینوں کے متعلق بھی یہی کچھ کیا گیا تو مسجد نے آخر کیا قصور کیا ہے مسجد کا بھی معافضہ دیا جا رہا ہے آپ اس کا معافضہ لیں اس کو لیگلائز کر لیں پھر سامین چھٹی بات کہ کراچی کے اندر دیگر چیزیں بااثر شخصیات کی چیزیں انہیں نظر نہیں آرہی جو قبضے کی زمین پر بنی ہوئی ہیں انہیں آخر مسجد ہی کیوں نظر آرہی ہے یعنی آخر مسجد ہی نظر کیوں آرہی ہے پہلے شروعات تو وہاں سے کی جائے نا وہاں سے شروعات کی جائے یہی بات علماء کہہ رہے ہیں یہی بات علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کا دوہرہ میار کیوں ہیں پھر سامین ساتھوی بات کہ بابری مسجد ہندوستان کے اندر وہاں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بابری مسجد کے خلاف آیا نا تو ہماری اس پاکستان گورنمنٹ کا حکومت کا کیا موقف تھا وہاں پر کیا موقف تھا کہ ہماری حکومت نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط کہا اس کو غلط کہا تو آج یہاں اس طرح کی بات کیوں نہیں کی جا رہی یہاں حکومت کیوں چپے یہاں حکومت کیوں چپے تو سامین یہ سات باتیں میں نے صرف فیلال اس بات کو سمجھانے کے لیے رکھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مدینہ مسجد اس وقت بھی قبضے کی جگہ پر رہے اور علماء جو کہہ رہے ہیں کہ جی نئی قبضے کی جگہ پر رہی ہیں تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ ان کی بات غلط ہے شریعت کے اعتبار سے بھی غلط ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں امید ہے سامین آپ کو یہ باتیں ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی